اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں لائٹ نیوز زندگی کی خبر کے ساتھ میں آمیر ازاد اسرائیل کشمیر اور پوری دنیا میں مسلمانوں پہ آخر اتنے ظلم اور ستم ہونے کی وجہ کیا ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں اور ان کی خموشی اور بے حصی مزید مسلمانوں کی زندگیوں کو تباہ پہ رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ گہری پیچیدہ ہے جس میں صدیوں کے سیاسی مذہبی اور علاقائی تنازات شامل ہیں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی دونوں کے پاس تاریخی داستانیں ہیں اور یہ جائزہ اہم واقعات کی ایک آسان تاریخ فراہم کرے گا ذہن میں رکھیں کہ ان واقعات کے بارے میں نکتہ نظر مختلف فریقوں کے درمیان نمائع طور پر مختلف ہو سکتے ہیں قدیم تری فلسطین کے نام سے جانا جانے والا خطہ ہزاروں سال قرآنی تاریخ کا حامل ہے یہ مختلف تہذیبوں کا گھر رہا ہے جن میں کنانی عبرانی اور فلسطینی شامل ہیں یورشلم یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے مذہبی اہمیت کا حامل ہے اسمانی حکومت سولویں صدی کے اول سے بیسویں صدی کے اول تک یہ علاقہ اسمانی حکومت کے تحت تھا برطانوی مینڈڈ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیک آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر حکومت کرنے کا مینڈڈ دیا اس دوران یہودیوں کی نقل مکانی میں اضافہ ہوا اقوام متحدہ کی تقسیم کا منصوبہ انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک تقسیم کا منصوبہ پیش کیا جس میں یورشلم بین الاقوامی انتظامیہ کے تحت تھا اس منصوبے کو یہودی رہنماؤں نے قبول کیا لیکن عرب رہنماؤں نے اسے مسترد کر دیا انیس سو ارتالیس کی جنگ نقبہ چودہ مائی انیس سو ارتالیس کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا جس کے نتیجے میں اسرائیل اور اس کے عرب پڑوسیوں مصر اردن شام لبنان اور عراق کے درمیان تنازات شروع ہوا اس جنگ کے دوران لاکھوں فلسطینی فرار ہو گئے یا بے دخل کر دئیے گئے جس کے نتیجے میں فلسطینی اسے نقبہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے تواہی جنگ بندی کے معاہدے انیس سو انچاس میں سرحدوں کو بازابتہ بناتے ہوئے انیس سو ارتالیس کی جنگ کو ختم کرتے ہوئے جنگ بندی کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے اردن کا مغربی کنارے پر کنٹرول تھا اور غزہ کی پٹی کا انتظام مصر کے پاس تھا انیس سو ستاسٹھ چھے روزہ جنگ انیس سو ستاسٹھ میں اسرائیل نے مصر شام اردن کے خلاف پہلے سے پہلے حملہ کیا اور ایک مختصر لیکن اثر انگیز تنازہ میں مغربی کنارے غزہ کی پٹی گولان کی پہاڑیوں اور جزیرہ نماز سنیائی پر قبضہ کر لیا قبضے اور بستیاں مغربی کنارے اور غزہ پر اسرائیل کا کنٹرول ان علاقوں میں بستیوں کی تعمیر کا باعث بنا جو کشیدگی اور تنازات کا باعث بنے ہوئے ہیں اسولو معاہدے اسرائیل اور فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن پی ایلو کے درمیان انیس سو ترانوے کے اسولو معاہدے پر دستخط کیے گئے جس نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں میں فلسطینیوں کی خودمختاری کے لیے ایک فریم ورک قائم کیا جسے ایریاز اے اور بی کہا جاتا ہے فلسطینی اتھارٹی پی اے کو اسولو معاہدے کے ایک حصے کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور اس نے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں میں محدود خودمختاری سنبھال دی تھی دوسری انتقاضہ دو ہزار کی دہائی کے اول میں ایک فلسطینی بغاوت دیکھی گئے جسے دوسری انقدا کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں تشدد خودکش بم دھماکوں اور فوجی کاروائیوں کا نشان تھا غزہ سے دست پرداری دو ہزار پانچ میں اسرائیل نے یک طرفہ طور پر غزہ کی پٹی سے دست پرداری اختیار کی حالانکہ اس نے اپنی سرحدوں پر کنٹرول پر قرار رکھا تھا غزہ میں حماس دو ہزار چھے میں ہونے والے انتخابات کے بعد فلسطینی فلسطین کا سیاسی منظر نامہ منقسم ہوا ہو گیا حماس نے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور مغربی کنارے کے کچھ حصوں کا پی اے نے کنٹرول کیا جاری تنازہ یہ تنازہ آج تک جاری ہے جس کی خصوصیت چھپٹ تشدد جھڑپوں اور علاقے پناہ گزینوں یورشلم اور مزید پر تنازات ہیں یہ جائزہ اسرائیل اور فلسطین کی پیچیدہ تاریخ کی سطح کو کھرچتا ہے صورتحال انتہائی و تنازہ ہے اور تاریخی سیاسی مذہبی عوامل میں گہری جڑی ہے تنازہ کو حل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے اور امن مذاکرات کی متعدد کوششیں کامیابی کے مختلف درجات کے ساتھ کی گئی ہیں تو ناظرین میں اس میں جو یہ رپورٹ آپ کو پیش کی ہے بلکل یہ ہسٹری آپ نے جانی اور یہ ویجولز یہ آپ نے دیکھے اور اصل بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے ہم یکجہ نہیں ہوں گے اور کافر اور مشرقین ایسے ہی ہمیں علیدہ علیدہ کر کے اور بے دردی سے مارتے رہیں گے جو ظلم آپ اس ٹائم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں حماس میں غزہ میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ اسرائیل اس ٹائم پوری قوت سے اور ریزیڈنشلز ایریاز میں لوگوں کو جانے لے رہے ہیں اور بچوں کی بڑی تداد عورتوں کی بڑی تداد بوڑوں کی جوانوں کی بہت سے لوگ اس ٹائم تک شہید ہو چکے ہیں اور یہ سوال ایک چھوڑتا جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ کہ مسلمان کیا کبھی یکجہ نہیں ہوں گے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اور وہ ہو کے رہے گا جو اللہ نے کہا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب اسلام پوری دنیا میں پھر سے اقتدار سنوالے گا اور حق سچ کو اور عدل انصاف کو قائم کرے گا بہت چھوڑیا